السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بنایں گے بہت ہی مزددار آلو پالک آلو پالک بنانے کے لیے میرے پاس تھی تقریباً ڈھائی کیجی پالک جس کو میں نے اچھی طرح سے دھویا دھو کے بوائل کیا صرف آدھا گلاس پانی کے اندر کٹ کر کے موٹا موٹا کٹ کر کے آدھا گلاس پانی کے اندر اس کو میں نے بوائل کیا ہے فور فائیو منٹس کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور جب میں نے گرائنڈ کیا تھا میں نے اس کے اندر ٹین گرین چلیز بھی ایڈ کی تھی تو یہ ڈھائی کیلو پالک تھے میرے پاس جو آلو ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً ایک کیلو کے قریب ہیں چار بڑے ہیں اور ان کو آپ نے اتنے موٹے سائز کے اندر ہی کٹ کرنا ہے جتنی زیادہ آپ کی پالک ہوگی اسی حساب سے آپ نے آلو بڑے یا چھوٹے رکھنے ہیں کیونکہ اس میں سے پانی بہت زیادہ ریلیز ہوگا اگر آپ آلو چھوٹے کر دیں گے تو پھر وہ بہت جلدی سے گھل جائیں گے اور بلکل میش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر جائے گی جنگر گارلک پیسٹ یہ میں نے ایک گڑی جنگر گارلک کی تھی اور ٹو ان جنگر تھا اس میں تھوڑ سا پانی ملا کے اس کی پیسٹ منا لی ہے فور ٹیمیٹوز ہیں ان کو ہم بعد میں سلائس کریں گے بس میں نے اوپر سے چھلکا اتار لیا ہے فور لارج ٹیمیٹوز ہیں فور لارج انیونز ہیں ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے سلائس کر لیا ہے ہاف کا بیچ میں جائے گا آئل وان ٹی سپون جائے گا گرم مسالہ وان ٹی سپون جائے گی حلدی وان ٹی سپون جائے گی ریڈ چیلی فلیکس وان ٹی سپون جائے گی بیچ میں ریڈ چیلی پاؤڈر کیونکہ میں نے اس کے اندر بھی جو ہماری پالک ہے اس کے اندر بھی ٹین گرین چیلیز ڈالی ہیں تو اسی حساب سے میں نے اپنی مرچے یہاں پر رکھی ہیں آپ اپنی مرچے اسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا زیرا جائے گا وان ہیپ ٹی بل سپون اور میں اس میں ڈالوں گی دو چکن کیوبز کیونکہ ہم لوگ تھوڑا گوشت کا فلیور پسند کرتے ہیں ٹیسٹ انہانس ہو جاتا ہے جو لوگ بلکل ویگن ہیں یا ویجیٹیرین ہیں وہ یہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک اصول ہے اگر آپ یہ ڈالیں گے تو آپ نے نمک نہیں پہلے ڈالنا نمک آپ بعد میں ڈالیں گے میں نے ساتھ میں وان ٹی سپون آف سالٹ رکھا ہوا ہے کہ شاید مجھے ہاف ٹی سپون سالٹ کی ضرورت پڑے اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں ایڈ کروں گی ایڈر وائز اس کے ساتھ ہی کام چل جائے گا اور جن لوگوں نے چکن کیوب نہیں ڈالنی وہ صرف اور صرف نمک وان ٹی سپون سے سٹارٹ کریں گے اور وہ چلا جائے گا ایڈر بھی ایڈسلف نمک ہوتا ہے تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پین ہم نے کر لیا ہے ہمارا اچھے سے ہیٹ ہیٹڈ پین میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ آف آف آئل اور آئل ڈالتے سار ہی ہم بیچ میں ڈال دیں گے ہمارے فور سلائسڈ انیونز اور اچھے سے لائٹ براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں اب لائٹ سا اس کے اندر کلر آ گیا ہے غلابی سے یہ ہو گئے ہیں سائٹ سے تھوڑے براؤن ہو رہے ہیں اب ہم بیچ میں ون اہا ہاف ٹیبل سپون یا ون ہیپ ٹیبل سپون جیرہ بیچ میں ڈالیں گے اور اسے دو سے تین میرے چلائیں گے جتنے میں ہمارے انیون تھوڑے اور براؤن ہو جائیں جی تو پیاز ہو رہے ہیں ہمارے لائٹ براؤن کی طرف آگے ہیں تو اب ہم بیچ میں ہمارے مسالے ڈال لیتے ہیں خلدی جائے گی ون ٹی سپون کے قریب ساتھ ہی بیچ میں جائے گی ون ٹی سپون آف ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون آف ریڈ چیلی فلیکس اور پھر ہم بیچ میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون آف گرم مسالہ اور ساتھ ہی اس میں چلی جائیں گی ہماری دو چکن کیوبز اور ان تمام کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے چلا لیں گے ٹھیک ہے فلیم میرا ہائپر ہی ہے تو ایک منٹ بھوننے کے بعد اسے ہم بیچ میں ڈال لیں گے ہماری جنگر گالک پیس جو کہ ہے ایک گڑی لہشن کی اور ٹو ان جنچر جسے میں نے پانی کے اندر گرائنڈ کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اب ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بھونیں گے ٹھیک ہے جی تو ایک سے دو منٹ کے بعد ہم دیچ میں ڈال دیں گے ہمارے ٹماٹر یہ دیکھئے میں نے جتنی دیر میں ہمارے انیان سپرائے ہو رہے تھے اتنی دیر میں میں نے ان کو سلائک ہمیں 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 پھولک میں یا اگر آپ جیادہ سبزی بھنا رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو پیل کر کے بھنایا کی ٹماٹروں کو ورنہ وہ جو آتے ہیں موں میں بہت برے لگتے ہیں یا پھر آپ بڑے بڑے ٹماٹروں کو ڈالیں اور تھوڑی دیر کے لیے جب ہم دم دیں گے تو ان کا کور اتر جائے گا اوپر والا چھلکا اتر جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو مکس کر لیا ہے ہم نے اچھے سے اب ہم اس کو ہائی فلیم کی اوپر ہی کور کر کے رکھیں گے ٹھری مینٹس تاکہ ہماری ٹماٹر اچھی تلہا پہ گل جائے ٹھیک ہے جی تو اب دیکھئے تقریباً ٹین مینٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس سے مت ڈر ہیں یہ جو نیچے تھوڑا لگ رہے گیا آپ کی لگیا کیونکہ ابھی جب ہم مکس کریں گے تو یہ سارا اتر جائے گا مسالہ جو لگا ہوگا اچھی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے ٹماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں ان کو اب ہم نے بھوننا ہے کہ ٹماٹر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً ٹین سے چار منٹ لگیں گے ہمارے جی تو یہ دیکھئے ہمارے ٹماٹر جو ان سے ہیں اچھی طرح سے بھون چکے ہوئے ہیں سارے ان کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ پیسٹ کی فارم میں آگئے ہیں سائٹ پہ تھوڑا تھوڑا آئل بھی آگیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے پہلے ڈالا تھا ہم اس میں ابھی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اب بیچ میں پالک ایڈ کرنی ہے ہمیں ڈالا ہمیں ڈالا ہمیں ڈالا ہمیں ڈالا ہمارے آلو آلو میں نے کٹ کر کے پانی میں رکھے ہوئے تھے تاکہ سالے نہ ہو جائیں یہ دیکھیں ان کو ایک دفعہ اندر اچھے سے کریں گے ہم مکس یہ چاروں طرف کوٹنگ ہو جائے اس کی اور ایک سے دو منٹ ہونے کے بعد ہم بیچ میں ڈال دیں گے ہماری پیوری جو کہ ہے ہماری گرین چلیز کی ڈس کے قریب گرین چلیز ہیں اور ساتھ میں دھائے کلو پالک کی جو دھو کے کٹ کر کے بوائل کرنے کے بعد ڈیڑھ کلو رہ گئی ہوگی اسی لئے اب یہ ہمارے آلو ہم نے بڑے بڑے رکھنا تھے کیونکہ انہوں نے اب اسی پالک کے پانی کے اندر بوائل ہونا ہے اور پکنا ہے یہ دیکھیں خوبصورت سا آگیا ہے کلر اچھا اب یہ جو پالک ہے نا وہ بہت مطلب اوپر کی طرف اچھلے گی اور باہر نکلے گا مطلب اس کا پھوڑے گی یہ پالک بہت زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ اب اس میں پانی ہے تو آپ نے بس کیا کرنا ہے اسے یوں کر دیا ہے آپ نے مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے میڈیم فلیم کی اوپر اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب اس میں یہ ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں یہ اب آپ کے اوپر آکے گریں گے اس وجہ سے آپ اسے کور کر دیں میڈیم فلیم کی اوپر اب آپ اسے پکنے دیں فور ففٹین منٹ کے لئے تو اب تک ریبن بیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں ایک دفعہ میں بیچ میں اسے ہلا کے دیکھ چکی ہوں اب دیکھیں اسے ہلانے کے لئے میں نے چولا بلکل بند کر دیا تھا کیونکہ ہم نے اس کی اچھی طرح سے پیسٹ کی ہوئی ہے اور آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈھککن کے اوپر کتنی پالک جون سے اڑھ اڑھ کے گری ہوئی ہے اس وجہ سے اب آپ نے کام کرنا ہے چولا اپنا بند کر کے پھر آپ نے یوں کر کے اسے مکس کرنا ہے اچھے ایسے اب تک ریبن کی گاڑی ہو چکی ہے ایک دفعہ میں نے ٹرن کیا تھا اسے چولا بند کر کے تاکہ چھینٹیں اوپر نہ گریں ٹھیک ہے تو اس وقت تک آلو ہمارے نہیں ڈن ہوئے تھے ابھی ہم پھر چیک کر لیتے ہیں جی آلووں میں معمولی سی کسر باقی ہے اور تھوڑا ہی اور ٹائم لگے گا اور ہمارا یہ جو آلو پالک ہے وہ ریڈی ہو جائے گا میں نے نمک چیک کیا ہے نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ہیلس پوائنٹ او ویو سے آپ نمک اپنا تھوڑا کم ہی رکھیں اور میں اس میں صرف ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے رکھا تھا ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ڈال رہی ہم آپ بھی سٹیج کی اوپر جن لوگوں نے ون ٹی سپون نمک سے سٹارٹ کیا تھا اور چکن کیوب نہیں ڈالی وہ لوگ اپنا نمک چیک کر لیں اور اس کو ایڈجسٹ کر لیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے جتنی بھی ہم نے آئل ون کپ ڈالا تھا اس نے ون کپ آئل ایبزورپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے آپ چاہیں جو لوگ مزید پسند کرتے ہیں وہ اوپر مکھن ڈال سکتے ہیں جس وقت سرف کریں یا مزید ایڈ کر لیں میں اب اسے بند کر دوں گی بند کر کے دس منٹ کے لئے اور پکاؤں گی میڈیم فلیم کی اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ دیکھئے یہ اب دیکھ رہے ہیں اس میں پریشر کریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے بند کر کے پکانا ہے کیونکہ ہم نے پیسٹ بھنا دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کی اوپر پکانا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ تقریبین پکنے کے بلکل قریب ہے صرف دس منٹ اسے اور دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم کی اوپر تاکہ یہ آلو اچھی طرح سے گل جائے اور تھوڑا سا آئل سرفیس پہ آ جائے اور ہماری پالک بلکل ریڈی ہے سرپ کرنے کے لئے تو یہ دیکھئے بس دس منٹ کے دم کے بعد ہماری آلو پالک ہو گئے ہیں بلکل ریڈی ان کو میں نے سرپ کیا ہے اوپر سے تھوڑے سے مکھن کے ساتھ کیونکہ ہم نے آئل کی کونٹیٹی بلکل مناسب رکھی تھی تو اب ہم اس کے اوپر مکھن اور کھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کرنے ہیلتھ کی ریزن سے اور بہت ہی مددار بہت ہی یمی آلو پالک ہماری ہو گئی ہے ریڈی ڈو ٹرائیٹ اور اپنی دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ ملتا ہے